رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو جو موت کے قریب ہوں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مات جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں جائے گا جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے توبہ استغفار کا احتمام کیجئے لفظ آپ اور تم مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے مگر بولنے سے سامنے والے کی تربیت کا پتا چلتا ہے اللہ اگر صرف یہ لفظ ہی روح کی گہرائیوں سے پکارا جائے تو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی اندر کی ہر آواز شدت سے اس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے بس دل جیتنے کا مقصد رکھو دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھی گیا تھا کچھ لوگ خموشیاں بھی سن لیتے ہیں اور کچھ کو آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی قدر کیجئے جو آپ کی خموشی کو سن لیتے ہیں کسی کو ضلیل کرنے سے پہلے خود کو ضلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ جی کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچتاوہ نہ رہے اس سوچ کے ساتھ جیئے کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے مر جانا ہے راز میں رکھ اپنے الفاظ نہ کر گلا ان لوگوں سے جو سامنے تو مسکراتے ہیں مگر پیٹ پیچھے بار کرنے کے لیے تاک میں بیٹھے رہتے ہیں یہی لوگ انداز بدلتے ہیں اپنوں میں بیٹھ کر رخ بدلتے ہیں خوف ہے مجھے اب کہیں یہ میرے اپنے نہ نکلیں اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خموش ہونے کا انتظار کریں بلکہ اتنا بول کر خموش ہو جائیں کہ لوگ اور سننے کا انتظار کریں